مطن ملائی مرچ کے چھلکے ہم ہتار لیں گے اور اس میں 7 سے 8 سرک مرچیں اور ادرق کا پیس شامل کر کے بلینڈ کر کے پیسٹ بنا لیں گے اس طرح سے ادھت لہسن کا پیسٹ چاہیے ہوگا ہمیں دو کھانے کے چمچ دہی استعمال کریں گے عدی پیالی کریم کا ہمیں چاہیے ہوگا ایک پیکٹ آئل ایک پیالی نمک ہسب زائیکہ زیرہ ایک کھانے کا چمچ سرخ مرچ آدھا کھانے کا چمچ حلدی ایک کھانے کا چمچ دارچینی ایک ٹکرا لانگ تین سے چار عدد سب سے پہلے ہم ایک برتن میں آئل گرم کر لیں گے جب آئل گرم ہو جائے اس میں ہم تین سے چار عدد پیاس شامل کر دیں گے اب ہمارا پیاس گولڈن ہونا شروع ہو گیا ہے اس میں ہم ادھرک لحسن کا پیس شامل کر لیں گے اسے اچھے سے مکس کر لیجئے دو منٹ تک فرائے کرنے کے بعد میں اس میں مٹن شامل کرنے لگی ہوں اس میں ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور فرائے کریں گے ساتھ ہی اس میں دارچینی اور لانگ شامل کر دیں گے ایک چمچ حلدی شامل کریں گے اب زیرہ شامل کریں گے حلدی کو مٹن میں شامل کر کے اچھے سے فرائے کر لیں گے پانچ منٹ تک ہم اسے بھونیں گے اب اس میں ٹماٹروں کے چھلکوں کا پیسٹ جو کہ ہم نے سرخ میرچ اور ادھرک کے ساتھ بنایا تھا وہ شامل کر دیں گے اب نمک حسب زائقہ اور سرخ میرچ آدھا کھانے کا چمچ شامل کریں گے اب ہم اس میں آدھی پیالی دہی شامل کر کے بھونیں گے جب دہی خوشک ہو جائے تو ٹماٹر شامل کر دیں گے ساتھ ہی ہمارے پاس جو کریم ہے اس میں سے ایک تہائی حصہ یعنی کہ تقریباً تین کھانے کے چمچ ہم مٹن میں شامل کریں گے اسے تقریباً آدھے گھنٹے تک ہلکی آنچ پر دمپا رکھیں اب میں نے آدھے گھنٹے بار دھکن اٹھایا ہے تمام مسالہ اچھے سے ایک چان ہو چکا ہے مٹن بھی گل چکا ہے اب اس میں کریم شامل کر کے ہم تھوڑی دیر مزید بھونیں گے ہماری مٹن ملائی تیار ہے اسے ڈش میں نکال کر سرف کیجئے پلیز یہ ڈش ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا آپ کو کیسی لگی موسیقی